فاسق کے آنے والے بھی سونے متحر آخر کار اس ٹرائب میں فسی جائے گا وہ انیکہ کو ایموشنل دیکھے گا تو اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے کہے گا کہ تم ٹھیک کہتی تھی انیکہ کاش تم نے منگنی نہ توڑی ہوتی تو ہم دونوں ساتھ ہوتے انیکہ دیکھتی ہے کہ متحر اس کی طرف مائل ہو رہا ہے دوستو پھر جیسے سامنے فاطمہ آئے گی تو انیکہ ڈراما کرتے ہوئے متحر کو کہے گی کہ تم جاؤ یہاں سے متحر کوئی دیکھا گیا تو یہی سوچے گا کہ میں فاطمہ کے حق پر ڈاکہ ڈال رہی ہوں دوستو پھر متحر جذبات میں آ کر کہے گا کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی میرے بارے میں کیا بھی سوچے میں بس تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ یہ نہ سوچنا کہ تم اکیلی ہو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں دوستو پھر جب متحر کی نظر فاطمہ پر پڑے گی تو وہ انیکہ کا ہاتھ چھوڑ دے گا اور انیکہ یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوگی کہ فاطمہ نے مجھ سے امیر چینہ ہے اب میں اس سے متحر کو چین کر رہوں گی خیرانے والے اپیسوڈ میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ امیر نسٹین کے کہنے پر فاطمہ کے پاس جائے گا اور اسے کہے گا کہ انیکہ کے طرف سے میں تم سے معافی مانگتا ہوں کیونکہ دوستو انیکہ نسٹین اور امیر کے سامنے فاطمہ کو بیزت کرتی ہے کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ امیر خوش رہوں اور سب کے سامنے اچھا کہتا تماشا کرتی ہے جس وجہ سے پھر امیر فاطمہ سے بات کرنے آئے گا دوستو فاطمہ کہے گی کہ تمہیں معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں متائری کو جب مجھ پر یقین نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں